کیک ریس بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں تو پریشان مت ہوں آج میں آپ کے ساتھ ایک کپ میدے سے اتنے خستہ کیک ریس بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی کہ جب آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو کوئی یقین ہی نہیں کرے گا کہ یہ آپ نے خود بنائی ہے کہ ہر کوئی یہی کہے گا کہ یہ آپ نے بیکری سے آرڈر کی ہے تو چلیں جلدی سے اپنی سمزہ دار سی ریسپی کو شروع کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس ریسپی کے لیے ایک باول لیں گے اور اس میں ون فورتھ کپ کوکنگ آئل شامل کریں گے آپ میلٹڈ بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آدھا کپ چینی شامل کریں گے تین انڈے لیں گے لیکن روم ٹمپریجر پر فریج کے تھنڈے انڈے استعمال نہیں کریں گے اب ان اجزاء کو پانس سے چھ منٹ کے لیے اچھی طرح سے بیٹ کریں گے اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر ہے تو اسی سے کریں نہیں ہے تو ہینڈ بسکر سے ان کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں ان سے چھ منٹ جب ہم انہیں بیٹ کریں گے اس بیٹر کو تو یہ فلفی ہو جائے گا اور اس کا جو والیوم ہے وہ بڑھ جائے گا اس بیٹر میں ایک کپ میدہ شامل کریں گے دو چھٹکی کے قریب نمک ایٹ کریں گے اور اس میں ایک ٹی سپون ونیلہ ایسنس کا شامل کر دیں گے لینڈرائی اجزاء کو ہم چمچ کی برے سے مکس کریں گے کیونکہ اگر ہم ڈائریکٹ الیکٹرک بیٹر چلائیں گے تو میدہ ہونے لگ جائے گا اس لیے پہلے چمچ سے مکسنگ کریں گے پھر مزید الیکٹرک بیٹر سے سا سے آٹھ منٹ کے لیے اس بیٹر کو اچھی طرح سے وسک کر لیں گے سا سے آٹھ منٹ اس بیٹر کو میں نے اچھی طرح سے وسک کیا ہے تو یہ بہت ہی سونسا بیٹر بند کے تیار ہے اب اس میں ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر کا شامل کر دیں گے اور چھٹکی پر اس میں زردہ فوڈ کلر ایٹ کر دیں گے کیونکہ بیکری سے جو کیک رس ہمیں ملتے ہیں اس میں فوڈ کلر شامل ہوتا ہے جسے ان کا رنگ بہت اٹریکٹیو اور مزیگا لگتا ہے کیک رس کی اس مٹیریل کی چمچ کے مدے سے مکسنگ کریں گے لیکن بہت زیادہ اس سٹیج پر ہمیں اسے آور مکس بھی نہیں کرنا دیرچہ دو منٹ کے لیے بس اس بیٹر کو مکس کریں گے آپ کوئی سب بھی پہن لے لیں چاہے ریکٹینگل شیپ کا لے لیں یا پھر سکوئر شیپ کا گریز کریں اس میں بٹر پیپر لگا دیں اور اس کے بعد جو کیک کا بیٹر بنا کر رکھا ہوتا وہ اس میں سارا شامل کر دیں ٹیپ ٹیپ کریں تاکہ اس میں جو بمبل سب کر رہا ہے وہ بالکل نکل جائیں اب ایک پتیلے کو میں نے تقریباً پانچ منٹ پہلے پری ہیٹونی کے لیے رکھ دیا تھا اس میں سٹینڈ رکھیں یا پھر سٹیل کی پلیٹ یا کٹوری رکھ دیں ایک پہن رتور پتیلی کو کور کر دیں اور پنتالیس منٹ اسے ہلکی آنچ پر بیک کریں پنتالیس منٹ بعد پتیلی کا ڈکن اٹھا کر چیک کر لیں اس کے لیے کوئی ٹوٹ پک یا پھر چھوری کا استعمال کر لیں یہ گیلی نکلتی ہے تو کیکوں مزید کچھ ٹائمیں کے لیے بیک کر لیں لیکن یہاں یہ ڈرائی نکلی ہے کیک بیک ہو چکا ہے فلیم بند کر دیں اور کیک کو کچن کاؤنٹر پر رکھ کر ٹھنڈا کر لیں جبکہ ایک ٹھنڈا ہو جائے تو پین میں سے نکال لیں بٹر بیپر ریموف کر دیں اور اس کے اوپر سے جو ہے اس کو کٹ کر پلین کر لیں اور کیک رس والی شیپ میں اسے کٹ لیں اب دوبارہ سے اسے بیک کریں گے جس کے لیے کوئی سا بھی پین یا پھر سٹیل کی کوئی پلیٹ یا ٹریلے لیں اور اس میں کیک کے پیس رکھ کر اسے پندرہ منٹ کے لیے ایک سائٹ پر پتیلے کو کور کر کے میڈیم فلیم پر بیک کریں گے اور پندرہ منٹ دوسری سائٹ پر میڈیم فلیم پر ان کو بیک کر لیں گے ہماری مزیدار سے کیک رس تھیار ہے سارے اسی طریقے سے بیک کر لیں گے کیک رس جب تھیار ہو جائے تو فوراں اس استعمال نہیں کرتے تین سے چار گھنٹے روم ٹم فریچر پر پڑھا رہنے دیں اسے ہستہ اور کرسپی ہو جائیں گے چاہیں انہیں ائر ٹائٹ ڈھکن والے جار میں بند کر کے رکھ دیں آپ انہیں بہ آسانی دو سے تین ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں ان کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوگا اور نہ یہ کرسپی اور خستہ پن ان کا ختم ہوگا لوگ آپ اس کی دیکھ لیں ماشاء اللہ سے بلکل بیکری والے کیک جیسی بنی ہے یہ تو آپ خود ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ مزیدار کرسپی اور خستہ کیک رس کی رسپی کیسی لگی بہت ہی آسان اور ایتھینٹک طریقات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے بچوں کو بنا کے دیں انہیں بہت پسند آئیں گے رسپی پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس رسپی میں تل دین اللہ حافظ ملتے ہیں